وفاقی وصیر ورائیت حیری امور علی صحیح کو برطانوی پارلیمنٹ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا وہ پارلیمنٹینز نے مجھے بلایا تھا ملنے کے لیے تو میں کوئی پرائیوٹ سیٹیزن تو نہیں ہونا جو مجھے انہوں نے بلا لیا کہ میری شکل اچھی ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے اگر انہوں نے مجھے ملنے بلایا تو ایسے فیڈل منسٹر آف ٹو آنیند ترٹی ملین پیپل میں اس ملکہ فیڈل منسٹر ہوں ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر علی زیدی میمبرانے پارلیمنٹ سے ملاقات کے لیے ہاؤس آف کومنز گئے جہاں راستے میں سیکیورٹی اہلکاروں نے وفاقی وزیر کو روک لیا اور دس منٹ تک تلاشی لینے کا مطالبہ کرتے رہے تاہم علی زیدی نے تلاشی دینے سے انکار کر دیا وہ منہ نے کہا کہ جیکٹ اتا رہے ہیں فون نکالے ہیں میں نے کہا ہے سکھے میں چلا گیا گاڑی میں بیٹھ گیا کیونکہ دیکھیں وہ جب آتے ہیں پاکستان کوئی بھی پارلیمنٹیرین کسی بھی ملکہ پارلیمنٹیرین کی ایک پروٹکال فالو ہم کراتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے وہ اچھوکے میں پاکستان کا فیڈل منسٹر ہوں وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے کہ مجھے برطانوی پارلیمنٹیرینز نے ملاقات کے لیے بلایا تھا سیکیورٹی نے جیکٹ اتارنے اور موبائل دینے کا کہا تو میں نے کہا واپس جانا چاہتا ہوں جب میں واپس چلا گیا تو برطانوی عراقی نے پارلیمنٹ کے فون آئے کے پروٹکال میں غلطی ہو گئی تھی لندن میں وفاقی وزیر بحری عمر علی حیدر زیدی کی میڈیا سے گفتگو مہگائی کا دفاع نہیں کیا جا سکتا کابینہ مہگائی کا حل نکالنے کے لیے کوشہ ہے پاکستان میں مہگائی لندن سے کم ہے مہگائی بین الاقفامی مسئلہ ہے جس میں کم ہی آ رہی ہے اوورسیز پاکستانی رہ چکا ہوں مگر میری دوری شہریت نہیں ہے ہماری حکومت کا مسئلہ مہگائی نہیں گوڈ گوورننس ہے قانون بن گیا الیکشن ای بی ایم گوٹنگ کے ذریعے ہی کروایا جائے گا سندھ پولیس کو ایمنیسٹی ریپورٹ سے نکال دیں تو کرپسن ختم ہو جائے گی شریف فیملی کے ایون فیلڈ کے باہر بے گھر افراد رہتے ہیں